بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویورز لاسٹ لیکچر میں ہم نے باکس موڈل دیکھا تھا باکس موڈل کیا ہوتا ہے اور کس طرح سے بنایا جاتا ہے اور اس میں کچھ پروپرٹیز دیکھی تھی جس طرح سے پیڈنگ، مارجن اور بورڈر وغیرہ یہ مزید آگے پڑھیں گے پیڈنگ کی اور بھی پروپرٹیز پڑھیں گے اور بھی ویلیوز پڑھیں گے مارجن کی پڑھیں گے تو اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے بورڈر کلر جو ہم نے اس پہ بورڈر دیا ہے اس کا ہم کلر کس طرح سے چینج کر سکتے ہیں تو بورڈر کلر چینج کرنے کے لئے ہمارے پاس جو پروپرٹیز ہوتی ہے وہ ہے بورڈر کلر اب آپ اس میں جو بھی کلر دینا چاہیں بورڈر کو ابھی آپ کا بورڈر بلیک کلر میں ہے اب آپ اس کو جو بھی کلر دینا چاہیں آپ اس پہ دے سکتے ہیں پور اگزمپل میں چاہتا ہوں کہ ہمارا بورڈر بلو کلر میں آ جائے اس کو سیف کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا بورڈر جو ہے وہ بلو کلر میں آ گیا اسی طرح سے آپ گرین کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ گرین کلر دے دیں گے تو آپ اس کی جگہ ویلیوز بھی یوز کر سکتے ہیں کلر کی یا کلر کا نام بھی لکھ سکتے ہیں سمپلی وہ آپ کی مرضی ہے دونوں کام کریں گے اس پہ ویلیوز اب اسی طرح اگر میں چاہتا ہوں کہ یہ بورڈر ہے چاروں طرف گرین ہو گیا اب میں چاہتا ہوں کہ یہ صرف ٹاپ پہ گرین ہو باقی جو ہے وہ بلیک ہی رہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے بورڈر ٹاپ کلر پروپرٹیز میں ہم ٹاپ کو ایڈ کر دیں گے بورڈر اور کلر کے درمیان میں یہاں پہ میں کر دیتا ہوں گرین اس کو سیف کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اب ٹاپ کا بورڈر جو ہے وہ گرین ہو گیا اور باقی تینوں بورڈر ایس ایٹیز بائی ڈیفارٹ بلیک آگئے اب میں چاہتا ہوں کہ ٹاپ کا بورڈر بلو ہو جائے تو ویورس اسی طرح آپ چاروں بورڈر کا الگ الگ کلر چینج کر سکتے ہیں جس طرح اب میں نے ٹاپ بورڈر دے دیا بلو اور اس کے بعد بورڈر لیفٹ کلر ٹاپ بورڈر میں نے دے دیا بلو اور لیفٹ بورڈر دے دیا گرین اب دیکھتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں لیفٹ کا بورڈر گرین ہو گیا اور ٹاپ کا بلو ہو گیا اور باقی دونوں میں نے ویلیوز نہیں دی تھی وہ دونوں بائی ڈیفارٹ بلیک نظر آ رہے ہیں ہمیں اب اگر آپ ان دونوں کو بھی چینج کرنا چاہتے ہو تو وہ بھی آپ یہاں سے چینج کر سکتے ہو بورڈر بوٹم کلر براؤن تو آپ دیکھ سکتے ہیں بوٹم کا جو کلر ہے وہ براؤن ہو گیا میں نے یہ تینوں ویلیوز دے دی ہیں ٹاپ کی ویلیو دے دی بلو لیفٹ کی دے دی گرین اور بوٹم کی دے دی براؤن اب یہ تینوں آپ کو کلر میں نظر آ رہے ہیں لیکن جو رائٹ والا ہے اس کی میں نے ویلیو نہیں دی تو وہ اس لیے بائی ڈیفارٹ بلیک نظر آ رہا ہے ہمیں تو اس کی بھی ہم ویلیو دے دیتے ہیں یہاں پر بورڈر رائٹ کلر پنک تو آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہمارے چاروں بورڈرز پہ کلر الگ الگ اپلائے ہو گیا ہم نے ٹاپ کو کر دیا بلو اور لیفٹ کو کر دیا گرین بوٹم کو کر دیا براؤن اور رائٹ کو کر دیا پنک اسی طرح سے آپ الگ الگ بورڈرز پہ الگ الگ کلرز بھی اپلائے کر سکتے ہیں یہ والی پروپرٹیز لگا کے جس سیڈ پہ آپ نے کلر اپلائے کرنا ہے اس سیڈ کا نام لکھ دینا ہے آپ نے اگر آپ چاروں طرف ایک ہی کلر لگانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے صرف بورڈر کلر یوز کرنا ہے چاروں طرف ایک ہی کلر چاہتے ہیں تو آپ کو الگ الگ سیڈ کا نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہے بورڈر کلر لکھ کر آپ نے اس کو کلر دے دینا ہے جو بھی آپ چاروں طرف کلر لگانا چاہتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اب چاروں طرف ایک ہی کلر آگیا اگر آپ سپیسیفائی کسی بھی ایک سائیڈ کو دینا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے نام لکھنا ہے اس میں پروپرٹی میں اگر چاروں طرف ایک ہی بورڈر چاہتے ہو تو آپ کو نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اب اسی طرح آپ ایک ہی بار بورڈر کلر لکھ کے اس میں بھی چاروں سائیڈ کی ویلیو دے سکتے ہیں اب جس طرح آپ دیکھیں میں نے یہاں پر بلو لکھ دیا یہاں کرین پینک اور براؤن اب میں نے یہ چار ویلیوز دے دی صرف ایک بار ہی میں نے پروپرٹی لگائی بورڈر کلر کی اور اس میں چاروں ویلیوز دے دی اب دیکھتے ہیں کیا چیننگ آتی ہے ہمارے پاس تو آپ دیکھ سکتے ہیں چاروں طرف کلر آگیا ایک طرف براؤن آگیا بلو آگیا پینک آگیا اور گرین آگیا اب یہ کس طرح سے ہے اب یہ فرسٹ کلر کونسی سائٹ کا تھا سیکنڈ کس سائٹ کا تھا تھرڈ کس سائٹ کا تھا اور فور کس سائٹ کا تھا اب آپ کو میں ایک پچر دکھا دیتا ہوں یہ میں نے بنائی ہے بورڈر کلرز کی اگر ہم بورڈر کلر کوئی بھی ایک ویلیو دیں گے اس میں کوئی بھی ایک ویلیو دیں گے تو وہ چاروں سائٹ پہ اپلائے ہو جائے گی وہ جس طرح میں نے یہاں پر آپ کو ایک ویلیو دے کے دکھائی تھی جس طرح یہاں پر ہم نے صرف ایک ویلیو دے دی تو یہ ایک ویلیو اگر ہوگی تو یہ چاروں پہ اپلائے ہو جائے گی اور اسی طرح اگر ہم نے بورڈر کلر کی پروپرٹی میں دو ویلیوز دے دی جس طرح میں نے یہاں پہ بلو اور ییلو دی ہے تو جو فرسٹ والی ویلیو ہوگی وہ ٹوپ اور بوٹم پہ اپلائے ہو جائے گی اور جو سیکنڈ والی ویلیو ہوگی وہ رائٹ اور لیفٹ پہ اپلائے ہو جائے گی اب جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک ویلیو دی تھی تو بلو ہو گیا سارا اب اس میں ہم دوسری ویلیو بھی دے دیتے ہیں براؤن ہم نے یہاں پر دو ویلیوز دے دی تو آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوپ اور بوٹم بلو ہوگے جو فرسٹ ویلیو تھی وہ ٹوپ اور بوٹم پہ اپلائے ہوگی جو سیکنڈ ویلیو تھی وہ رائٹ اور لیفٹ پہ اپلائے ہوگی ہمارے پاس اب اسی طرح اگر ہم نے فور ویلیوز دے دی فور ویلیوز دے دی تو فرسٹ والی جو ویلیو ہے وہ ہمارے پاس ٹوپ پہ اپلائے ہو جائے گی سیکنڈ ویلیو لیفٹ پہ اپلائے ہو جائے گی تھرڈ ویلیو بوٹم پہ اپلائے ہو جائے گی اور فورتھ ویلیو رائٹ پہ اپلائے ہو جائے گی اب آپ دیکھیں یہاں پر ہم نے تھرڈ ویلیو بھی دے دی اور اس کے بعد فورتھ ویلیو بھی دے دی اب اس میں جو فرسٹ ویلیو ہے یہ آپ کے پاس ٹاپ پہ آ جائے گی اور سیکنڈ ویلیو جو ہے یہ آپ کے پاس رائٹ پہ آ جائے گی اور تھرڈ ویلیو آپ کے پاس آ جائے گی بوٹم پہ فورتھ ویلیو آ جائے گی رائٹ سائیڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں فرسٹ ویلیو آ گی آپ کے پاس ٹاپ پہ سیکنڈ آ گی براؤن جو ہم نے دی تھی سیکنڈ ویلیو سیکنڈ ویلیو براؤن ہمارے پاس آ گئی لیفٹ پہ اور تھرڈ ویلیو پنک آ گی بوٹم پہ اور فورت ویلیو آ گی رائٹ سائیڈ پہ تو اس طرح سے آپ کلر کی پروپرٹی اپلائے کر سکتے ہیں آپ ایک ساتھ بھی ساری اپلائے کر سکتے ہیں الگ الگ لکھ کر بھی اپلائے کر سکتے ہیں اگر چاروں سائٹ پہ ایک ہی کلر دینا ہے تو صرف ایک کلر اپلائے کر دیں وہ چاروں سائٹوں پہ اپلائے ہو جائے گا تو ویورس امید ہے آپ کو بارڈر کلر کی پروپرٹی سمجھ میں آگی ہوگی اور وہ کس طرح سے اپلائے کرنی ہے الگ الگ سائٹس پہ کس طرح سے کلر اپلائے کرنا ہے مید ہے آپ کو سب سمجھ میں آ گیا ہوگا اگر پھر بھی کوئی پرابلم ہو کہیں پہ کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اور دعاوں میں خصوصی یاد رکھئے گا اللہ حافظ